السلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن رہی ہے پانی میں ڈالا ہے نمک اور آئل میکرونی بنا رہی ہوں میں آئل کرنے کو رکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن رہی ہے میکرونی ریڈی ہو رہی ہے اب کوفتے کا مسالہ تیار کروں گے دیکھئے کوفتے کا مسالہ میں ہر دھنیا ڈالا ہے دو چمچے بھر کے ہری میٹ چھے ڈال رہی ہوں پیاز ہے اور ادرک کے پیسے دو تین اور ادرک پیاز ہے اور لہسن کی تیار اس کو میکسی میں ڈال کے میکس کر لیں اب میں نے قیمے کو میکس کرنا ہے کوفتے کے لیے مسالہ بنا رہی ہوں میں قیمے میں ہم نے دھنیا پیسا ہوا حلدی مرچے نمک ساری ایک ایک سپون ڈال دیں اور یہ میکسی میں جو مسالہ بنایا تھا ہرا وہ سارا ڈال دیں اسے اس کو اچھی طرح کر لیں میکس جی یہ دیکھیں اچھی طرح سے میکس کر لیں یہ کوفتے کا ہمارا مسالہ ریڈی ہوگی اب ہم نے کوفتے بنانا ہے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنائیے گا ہاتھ میں آئل ضرور لگائیے گا اور پھر یہ اس طریقے سے کوفتے بنائیے گا یہ ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے کوفتے کا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگا ہے ماشاءاللہ دیکھیں گوش شیپ دیجئے گا میں نے پین میں دو سپون آئل لے لیا اس میں ایک عدد پیاس کٹ کے ڈال دی اب میں ٹیماتر ڈال لیں دو سے تین عدد یہ ہم مسالہ بنائیں گے اس میں لال مرچے نمک یہ چیزیں ڈالی گا میں اس میں ڈالوں گی یہ ساری تمام چیزیں اس کو مسالہ ریڈی کر لیں یہ ہمارا مسالہ گل چکا ہے میں نے اس کو ڈھکرن رکھ گیا اچھی طرح گل آلی اب میں جو کوفتے بنائیتے ہیں وہ ڈال لیوں بن بائی بن یہ بن بائی بن کوفتے ڈال چکی ہوں اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں اسپون کے مطلب سے اس کو رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ گلنے کے لیے کوفتے ہمارے تیار ہو گئے وہ ایک سائٹ پر لکھ دیا اب میں تیاری کر رہی ہوں میکرونی کے میکرونی میں ون اسپون بھر کے آئل ڈال دیں پین میں اب لہسان کے پیسیز جو ہے وہ ڈال دیے چھے سے سات ادد یہ ہو جائیں گے تو ہم نے ڈالنی ہے میکرونی یہ دیکھیں بسم اللہ ہم آئے میکرونی چلی گئے اب پیاس جو ہے پتے والی تھوڑی سی ڈال دیں اس میں اچھا فلیور دینے کے لیے ایک دم اچھی سی سمیل آئے گی اور یہ جو کوفتے میں نے ریڈی کیا تھے دوستو یہ بھی اس میں ڈال دیں کس میں میکرونی میں یہ دیکھیں اور یہ جو مسالہ تھا کوفتوں کا وہ بھی میکس کر لیں یہ ہو گئی ریڈی یہ کیچپ ہے جو میں نے آپ کو ریسی پی دی تھی پچھلی اس کو دیکھ کے کیچپ بنال دیں کیچپ ڈال دیں یہ چلی سوس ڈال رہی دوستو یہ ہے سویا سوس یہ تھائیں اور اوریگانو اس کو ڈال لیے دونوں چیزوں کو تو فلیور بیت مزیدار ہو گئی یہ دل چکی ریڈی ہو ہو گئی ہماری میکرونی اچھی طرح مکس کر کے ڈیش آؤٹ کر لیں اس میں تھوڑی سی چیز بھی ڈالیں یہ دیکھیں دوستو میرے چینل کو لائک سبسکر کیجئے یہ دیکھیں میں چک بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن رہی ماشاء اللہ بہت اچھی بنی اللہ حافظ